السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھرڈ کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں کلاب کو سور دوحا کی شروع کی آیات دی گئی تھی آج آگے دیکھیں پہلے شروع سے دیکھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحاء واللیل اذا سجا واللیل اذا سجا ما ودعك ربک وما قلا ما ودعك ربک وما قلا ما ودعك ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ خَيْرٌ لَّكَ من الأولا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ من الأولا وَلَسَوْفَ فَا فَا کو کھنچیں گے نہیں کیوں اس لئے کہ فا کے اوپر زبر ہے اس لئے اس کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھنچیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ اس کا خیال لکھیں بچے عموماً اس کو کھنچ دیتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ اے سے پڑھ دیتے ہیں وہ غلط ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرُدُو يُعْطِيْكَ طِي تواہ تواہ کو پر کیجئے يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرُدَو فَتَرُدَو أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى تنوین کے بعد حروف اخفامہ سے فاہیا ہوا ہے اس لئے یہاں غننے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں ہیں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ وَوَجَدَكَ دیکھیں زبر جس کے اوپر زبر ہوتا ہے اس کو جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہیں کھیشیں گے اس لئے ان میں سے کسی کو بھی نہیں کھیشیں گے وَوَجَدَكَ اخیر والی حرف کو بچے کھینچ دیتے ہیں نہیں کھیشے گا وَوَجَدَكَ دول لن دود الیف لام مد زبر دول لام دو زبر لن دول لن آپ کو بتلایا گیا تھا کہ حروفِ مدہ کے بعد والے حرف پر اور اگر تشدید آجائے تو وہاں مد لازم کا قائدہ ہوگا یعنی اس کو تھوڑا زیادہ کھیش کر پڑھیں گے فَهَدَا فَهَدَا دال کو کھیشیں گے کیونکہ دال کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الیف مدہ کے دیکھئے وَوَجَدَكَ ضُولًا فَهَدَا فَآوَا تک کل پڑھا دیا گیا تھا آپ کو آگے سبق یہاں سے دیکھئے وَوَجَدَكَ ضُولًا فَهَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا عَائِلًا 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 کو بھی کھنج کر پڑھیں اس کے اوپر مد ہے عَائِلًا تنوین کے بعد حروف اقفامہ سے فائع ہوا ہے اس لئے اس کو تھوڑا کھنج گننے کے ساتھ اخفہ کر کے پڑھیں گے فَأَغْنَا عَوْ حَمْزَا غَائِن زَبَرْ عَغْنَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا فَأَمَّا الْيَتِيمَة فَأَظَبَرْ فَأَمْ حمزہ میم زَبَرْأَم میم لام زَبَرْمَل فَأَمَّا یَا زَبَرْيَة تی تَا يَزِيرْ تی يَتِي فَأَمَّا الْيَتِيمَة مِم زَبَرْمَ فَأَمَّا الْيَتِيمَة فَأْفَ زَبَرْفَ لَامْأَلِفُ زَبَرْلَا فَأَمَّا یتیم فلا تقهر تاق واف زبر تاق هار وزبر هر تاقهر فأما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما السائل واف زبر و ام زمیم زبر ام وام میم سین زبر مس وام مس سین علمت زبر سا وام مس سائی حمزہ زیر وام مس سائی لام زبر وام مس سائی حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلیمے میں ہو تو وہاں مدے متصل کا قائدہ ہوگا اور اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑیں گے واما السائل فلا تنهر واما بنعمت ربک فحدس واما بازیر بی نیعی نون عین زیر نیعی بنیعی واما بنعمت ربک فحدس واما بنعمت ربک فحدس واما بنعمت ربک فحدس یہاں تک اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے